جی سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوکے ڈرائیونگ تھیوری کورس اوٹر ٹرانسلیشن کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹاپکس کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اور میں فرسٹ آپ سے وہ ٹاپک شیئر کر رہا تھا جس میں زیادہ سوال نہیں تھے ابھی جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس میں ٹوٹل ایٹی ون قویشن سے حاضر اویڈنیس اس کی میں نے تین ویڈیو اپلوڈ کی تھی آج میں نے یہ چوتھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے تو میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی فرنگ فورٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر پریس کر دیں تو چلیں ہم چلتے ہیں کمیٹر کے سکرین پر اور حاضر اویڈنیس کا ٹوٹاپک ہے اس کا سکسٹی ون قویشن سے لے کے ہیٹی ون تک جو قویشن ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کے بعد یہ ٹاپک احتتام پذیر ہو جائے گا تو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیا کریں جی سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں حاضر اویڈنیس ہے اس کے بارے میں ہمارا جو ٹاپک چار رہا ہے حاضر اویڈنیس تو اس میں ٹوٹل اسی یعنی کہ ایٹی ون قویشن سے اکیاسی تو بیس بیس والوں کی ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا میں نے تین ویڈیو بھی تک اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں آج انشاءاللہ جو اس کی آخری ویڈیو ہے یعنی سکسٹی ون سے لے کے ایٹی ون تک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹوٹل اس وقت میں آٹھ ویڈیو یوکیڈ ڈرائونگ تیوری کورس کی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آج انشاءاللہ ویڈیو نمبر نو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال ہمارے سامنے آیا ہے وہ کہتا ہے یعنی دو لائن والے روڈ کے پر آپ سفر کر رہے ہیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو سائن ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آگے کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اہیڈ آف یو کہ آگے روڈ ورکر ہیں دیکھیں یہ نائی کو فوٹ پاتھ ہے نائی بروکن وائٹ لائن کا کوئی تلق ہے کوئی سالر لائن کا یہاں پہ ہم سلو روڈ ہوں گے کیونکہ آگے کام ہو رہا ہے آگے وہ کہہ رہا ہے آپ کو اس موٹر سیکل والے نے رائیٹ سائیڈ سے آگے کیا ہے کٹ شارپلی ہوتا ہے وہ ایک دم سے آپ کے آگے آگے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو وہ کہتا ہے کیپ اے سیف گیپ یعنی ہمیں فاصلہ رکھنا چاہیے محفوظ ہمیں ہرن بجانا چاہیے بریک لگانی چاہیے لائٹیں فلش کرنی چاہیے تو اس میں یہ آتا ہے کہ بھئی اپنا اس سے ڈسٹنس جو ہے اس کو محفوظ رکھیں یعنی برقرار رکھیں آپ کو سلو گاڑی کرنی پڑے تو کر لیں تاکہ فاصلہ برقرار رہیں آگے سامنے آتا ہے آپ کے ارکی طرف جا رہے ہیں آپ کے گلاسز جو ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں مر رہی آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ کہتا ہے سلولی آرام سے گھر کی طرف جائیں کیپ ٹو کوائٹ روڈ دیکھیں جی جب آپ کے گلاسز نہیں آپ کو مر رہے ہیں اور آپ گلاسز کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں پھر آپ سلولی بھی نہیں چلا سکتے تو نیچے وہ کہہ رہا ہے ڈرائیو ہوم ایٹ نائٹ یہ بھی غلط ہے رات کے ٹائم دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے گلاسز نہیں ہیں تو آپ پھر رات کے ٹائم تو بالکل نہیں نظر آئے گا بارو فرینڈز گلاسز ادار لے لیں کسی دو سے گلاسز یہ بھی غلط ہے بلکہ یہاں پہ آئے گا فائنڈ اے وی آف گیٹنگ ہوم ویڈاو ڈرائیویں یعنی کوئی اور ایسا رستہ اپنائیں یعنی کوئی اور طریقہ اپنائیں جس سے آپ بغیر ڈرائیو کی ڈرائیو کیے آپ گھر چاہ سکیں یعنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیں یا کسی کے ساتھ چلے جائیں آگے آتا ہے ایک کامن افیکٹ آف ڈرنکنگ الکول الکول کے یعنی کہ یعنی کہ کامن ہوتا ہے یعنی کہ بیسک اس کا کیا اثر آپ کے اوپر ہو سکتا ہے تو وہ کہتا ہے انکریز کانفی ڈینس آپ کے کانفی ڈینس میں اضافہ ہو جاتا ہے فاسٹر ریاکشن آپ کے رد عمل میں تیزی آ جاتی ہے آپ کی کنسنٹریشن انکریز ہوتی ہے کلر صحیح نظر نہیں آتے تو یہاں پہ اس کا جو کامن افیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر وہ انکریز کانفی ڈینس آتا ہے یعنی الکول والا بندہ تیز گاڑی چنانے لگ جاتا ہے زیادہ کانفی ڈینس زیادہ آور کانفی ڈینس ہو جاتا ہے جیسے آگا تھا ڈاکٹر ہیز گیون یو ایک کورس آف میڈیسان وائی شوڑ یو آسک ہاو ایٹ ویل افیکٹ یو وہ کہتا ہے ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسان کا کورس دیا ہے کوئی مسئلہ تھا آپ کو تو وہ کہتا ہے کیوں آپ وہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے اس کے اثرات کے بارے میں وہ کہتا ہے میڈیسان یو ٹیک می افیکٹ یور ہیرنگ وہ کہتا ہے کہ جو میڈیسان ہے وہ آپ کے سننے پہ اثر ڈال سکتی ہے یعنی آپ سننے سکیں گے یعنی سننے پہ وہ اثر کرے گی سننے کی جو صلاحیت ہیں وہ کہتا ہے کچھ ایسی میڈیسان ہوتی ہیں جو آپ کے رد عمل کو سلو کر دیتی ہیں وہ کہتا ہے آپ نے بتانا ہے اپنی انشورنس کمپنی کو اس عدویات کے بارے میں آگے کہتا ہے ڈرگز میک یو بیٹر ڈرائیور بائی دیکھیں ڈرگز تو کبھی بھی آپ کو چاہے میڈیسان ہوں یا اور اس طرح کی نشاہ آور ڈرگز ہوتے ہیں وہ ہوں تو وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی ڈرائیونگ کو اچھا نہیں کرتے اس لئے یہاں پہ آئے گا کہ کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ کے ریاکشن کو سلو کر دیتی ہیں گاڑی چلانے کے لئے اس لئے آپ کو پوچھنا پڑتا ہے آگے سوال آتا ہے سامین you find that you need glasses آپ چاہیئے glasses to read vehicle number plate at the required distance تاکہ آپ ایک مناسب سب فاصلے پہ اگلی گاڑی کی number plate پڑھ سکیں تو وہ کہتا ہے when must you wear them آپ ان کو کب پہنیں گے definitely جب آپ کو اگلی گاڑی کا number نظر نہیں آرہا تو اس mean کہ آپ کو glasses کے بغیر نظر نہیں آتا پھر آپ کو کب پہننے چاہیئے تو یہ آپ کو all time پہننے چاہیئے at all time when driving only in bad weather condition نہیں آپ نے پہننا جب موسم نہ صحیح ہو یا پھر only when you think it's necessary جب آپ یہ سوچیں گے یہ ضروری ہے پہننا only in bad light جب light اچھی نہ ہو تو جب آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو اگلی گاڑی کی number plate نہیں آپ سے پڑھی جاتی تو پھر اس mean کہ آپ کو glasses پہننے پڑتے ہیں glasses وغیرہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے اس لئے آئے گا کہ at all time جب ہی آپ گاڑی چلائیں آپ کو پہننے پڑیں گے آگے آتا ہے which of the following type of glasses should be warm when driving at night تو رات کے وقت ہمیشہ آپ نے tinted glasses جو ہوتے ہیں یہ use کرنے ہوتے ہیں یہ کافی ہاتھ تک آپ کو فائدہ پنچاتی ہیں آپ کو آگے کی light جو ہے وہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں کرتی یہ یو ہے نا یہ yellow type glasses ہوتے ہیں اس سے بڑی ہاتھ تک آپ کو اگلی light سے بچت ملتی ہے فائدہ ہوتا ہے what can seriously affect your ability to concentrate کون سی چیزیں جو ہے نا وہ ہتناک طریقے سے اصل انداز ہوتی ہیں آپ کی توجہ concentrate کی جو آپ کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اوپر تو وہ کہتا ہے tinted window نہیں windows کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے busy road busy road سے اصل بھی نہیں ہے نائنگ و لینز کا یہاں پہ drugs آ جاتے ہیں drugs جو ہوتے ہیں وہ آپ کی concentrate جو ہوتی ہے توجہ آپ کی گاڑی چلانے کی صلاحیت اس کے اوپر بڑی طرح اصل انداز ہوتے ہیں you find that your eyesight has been very poor and your optician cannot help you وہ کہتا ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہیں اور آپ کو جو ہے نا اس کے بغیر جو ہے نا وہ آپ یعنی glasses کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا جاتے ہیں ہوتا ہے نا بعض افعات جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں آنکھوں کا جب آپ نے driving course کرنا ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں کمزور ہیں تو وہ کہتا ہے by law who should you tell آپ law کے مطابق آپ کس کو یہ بتائیں گے تو definitely آپ نے کس کو بتانا ہے آپ نے lessons 30 والوں کو بتانا ہے کہ بھائی میری جو ہے نا وہ نظر کمزور ہے تو پھر وہ آپ کو اس کا solution بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے آگے سوال آتا ہے when should you use hazards warning lights یعنی کہ ڈبل شہرہ آپ کب استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے when warning on coming traffic that you intend to stop دیکھیں stop کرنے کے لئے تو نہیں آپ ڈبل شہرہ آن کرتے نا ڈبل شہرہ آپ ہمیشہ تب آن کرتے ہیں جب آپ کی گاڑی broken down ہو جائے حراب ہو جائے accident ہو جائے کسی قسم کی recovered بن رہی ہو کسی دوسرے کے لئے روڈ کے اوپر تب آپ نے ڈبل شہرہ آن کرنا ہوتا ہے when your direction indicator not working آپ کا اگر شہرہ کام نہیں کر رہا جب آپ پارکنگ جب کرتے ہیں تب بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس لئے یہ تب ہی استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایسا مسئلہ ہو you want to turn left at this junction اس junction سے ہم left turn کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے your view of the main road is restricted آپ کا main road کا جو view ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ کہتا آپ کیا کرنا چاہئے تو وہ کہتا ہے stop and apply the hand break even if the road is clear دیکھیں جی ہم نے یہ تو نہیں stop کرنا اور hand break apply کرنا ہے بلکہ یہاں پہ ہم کریں گے وہ کہہ رہا ہے approach slowly and edge out until you can see more clearly وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ approach کریں گے road کی طرف slowly and edge out کا مطلب ہوتا ہے کہ road کا جہاں پہ road شروع ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ہم رکیں گے تاکہ you can see more clearly ہمیں right left نظر آئے اب یہ نہیں ہم کریں گے stay well back and wait to see if anyone comes stay well back کا مطلب تو ہونا road سے کافی پیچھے کھڑے ہوں گے پھر تو ہمیں right left نظر ہی نہیں آئے گا تو اس لیے ہم نے ایسی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے جہاں پہ road کی حدود شروع ہوتی ہے آگے آتا ہے when driving a car fitted with automatic transmission what would you use kick down for وہ کہتا ہے آٹومیٹ گاڑی جو ہے اس میں kick down کی facility جو ہے وہ آپ کب استعمال کرتے ہیں تو kick down facility ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے زیادہ quick acceleration دینا ہو زیادہ اقدم سے race دینی ہو تو تب ہم kick down facility کو استعمال کرتے ہیں آٹومیٹ گاڑی میں آگے کہتا ہے you are driving along this motorway it's raining what should you do when following this lorry یعنی آپ آوٹو بان پہ یعنی motorway پہ آپ جا رہے ہیں آگے ٹرک جا رہے ہیں اور بارش ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے آپ کیا کریں گے تو یہاں پہ definitely اس کا پانی جو ہوتا ہے spray water وہ ہماری visibility کو حراب کر سکتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے be aware of spray reducing your vision وہ کہتا ہے آپ نے یہاں پہ اگا رہنا ہے کہ جو spray water ہوتا ہے وہ آپ کے vision کو reduce کر سکتا ہے اس لیے یہاں پہ نہ ہی آپ کو left جانے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو right جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو جائیں تو نہ ہی یہاں پہ two second gap جب اس طرح کا system ہو جہاں پہ بارش ہو رہی ہو تو وہاں پہ four second gap آپ نے رکھنا ہوتا ہے two second gap جو ہوتا ہے وہ dry road پہ ہوتا ہے آگے آتا ہے you are driving towards this left hand bend what dangers should you aware of دیکھیں یہاں پہ موڑ جو موڑ رہا ہے traffic کا تو ہمیں خطرہ نہیں ہے ہم اپنی سائیڈ پہ جا رہی ہیں ایسی جگہوں پہ یہ خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ pedestrian آگے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ road cross کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ nine vehicle over taking you ہمیں اس کا کوئی خطرہ ہے nine کو no white line اس لیے کوئی خطرہ ہے کہ یہاں پہ white line نہیں ہے یہاں پہ کوئی sign نہیں ہے جو آپ کو وان کر رہا ہے آگے موڑ ہے یہاں پہ ہمیں پہ distance کا حطرہ ہے کہ آگے ہو سکتا ہے ہم موڑ لیں تو آگے کوئی چاندک بندے جو ہیں وہ road cross کر رہے ہوں جی سامین اگلا سوال ہمارا جو ہے 75 وہ کہتا ہے ahead of you traffic in the left line is slowing یعنی ہماری side پہ سامنے traffic جو ہے وہ slow ہے وہ کہتا ہے what should you do ہمیں کیا کرنا چاہئے آپ کو نظر آ رہا ہے right side پہ جو road ہے وہ تین ماہ بنا ہوا ہے وہ آگے سے ہتم ہو رہا ہے definitely اس traffic میں مارے اندر آ جانا ہے یعنی اس line میں تو وہ کہتا ہے accelerate past the vehicle in the left hand line وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے speed سے یہاں سے گزر جائیں نیچے کہہ رہا ہے pull up on the left hand آپ left hand pull کر لیں move across and continue in the right hand line تو یہاں پہ basically آتا ہے کہ آپ بھائی slow down رہیں keep a safe separation distance جب rush لگا ہوا ہے تو ہمیں نا right یا left جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم slow down رہیں گے اور اپنا فاصلہ مفہود جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے اور اگلی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہم رہیں گے جی سامنے اگلا سوال ہمارا آتا ہے اس میں کہتا ہے in what way are provisional car lessons holder restricted تو وہ کہتا ہے provisional lessons ہوتا ہے جیسے آپ learning lessons ہوتا ہے تو وہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپرے کونسی restricted restrictions ہوتی ہے پبندی ہوتی ہے وہ کہتا ہے they cannot drive unaccompanied بغیر یعنی کسی کے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا they cannot carry passenger in the rear seat وہ پیچھے لوگوں کو نہیں بٹھا سکتا وہ چالیس سپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتا وہ گیارہ تیس سے لے کے ساتھ بے تک نہیں چلا سکتا تو یہاں پہ وہ آتا ہے وہ بغیر کسی کی کمپنی کے گاڑی نہیں چلا سکتا یعنی کہ کوئی اس کے ساتھ ضرور بیٹھے گا جسے چلانی آتی ہے then وہ گاڑی چلائے گا آگیا آتا ہے in which circumstances may you use hazard وانی lights کون سے ایسے حالات ہیں جن میں آپ کو ڈبل شہرہ آن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے when you are ڈبل پارک پارکنگ کرتے ہوئے ہمیں نہیں پڑتی when driving on a motorway to warn traffic behind of a hazards ahead وہ کہتا ہے جب آپ motorway پہ گاڑی چلا رہی ہوں اور پچھلی ٹریفک کو آپ نے وان کرنا ہو کہ آگے کوئی مسئلہ ہے hazards ہے یعنی کوئی آگے روڈ پہ کام ہو رہا ہے کوئی accident ہو گیا ہے جو بھی کوئی اسی situation ہے یا آگے traffic rush لا گیا ہے تو آپ نے ڈبل شہرہ آن کرنا ہوتا ہے when warning on coming traffic that you intend to stop یہ بھرکو غلط ہے اگلی ٹریفک کو آپ نے یہ بتانا ہو کہ میں یہاں stop کرنا چاہتا ہوں when your direction indicator not working یہ بھی غلط ہے کہ آپ کا شہرہ کام نہ کرو یہاں پہ یہ ہی آتا ہے کہ آپ جب motorway بجاہا رہی ہوں اور اچانک آگے کوئی اسی situation آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کو گاڑی سلو کرنی پڑتی ہے تو فوراں آپ نے ڈبل شہرہ آن کرنا ہوتا ہے تاکہ پیچھے والے بھی سلو ہو جائیں you are waiting to emerge at a junction your view is restricted by a park vehicle what can help you to see traffic on the road you are joining وہ کہتا ہے آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ ایک junction میں merge کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا view جو ہے نا وہ گاڑیاں جو پارک ہوئی ہوئی ہیں ان کے وقت سے خراب ہے restricted ہے تو وہ کہتا ہے کیسے آپ کو help ملے گی کہ آپ road کو easily join کر سکیں وہ کہتا ہے looking for traffic behind you کہ آپ جو آپ کے پیچھے traffic ہے اس کو دیکھیں make eye content with other road user آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوسروں کو دیکھیں reflection of traffic in shock window check for traffic in your anterior mirror تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے مطلب ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جی سامین یہاں پہ وہ کہہ رہا looking for traffic behind you تو basically ہم آگے junction میں جانا چاہ رہے ہیں ہم نے پیچھے traffic کو تو نہیں دیکھنا نہ ہی ہمیں make eye content کرنے کی ضرورت ہے road users کے ساتھ نہ ہی ہمیں check for traffic in your anterior mirror ہمیں شیشوں میں ہم نے تو آگے دیکھنا ہے جو آگے junction میں traffic ہے اس کو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے reflection of traffic in sharp windows کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اپنے right left والے شیشوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور آپ نے slowly slowly گاڑی کو آگے کرنا ہوتا ہے آپ کو right اور left سے easily نظر آ جائے یہ سامنے ہمارا سوال number 79 وہ کہہ رہا ہے after passing your driving test you suffer from ill health آپ نے driving test پاس کر لی ہے اب آپ بمار ہیں this effect your driving یہ آپ کی driving پر اثر انداز ہو رہا ہے what must you do آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ کہتا ہے always drive accompanied آپ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ پھر گاڑی چلا سکتے ہیں inform your local police local police کو اطلاع کریں avoid using motorway motorway کو وائٹ کریں استعمال کرنے سے inform the licensing authority licensing authority والوں کو اطلاع کریں یہ سامنے یہاں پہ وہ کہتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ first option میں کہتا ہے کسی کے ساتھ گاڑی چلانی ہے یا وہ کہتا ہے local police کو اطلاع کریں یا motorway کو استعمال کرنے سے praise کریں یہاں پہ آتا ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوئے کہ آپ test پاس کرنے کے بعد بمار ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی driving پر اثر انداز ہو رہا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ license authorities کو اس کی اطلاع کریں آگے آتا ہے why should the junction on the left be kept clear وہ کہتا ہے یہاں پہ جو left side والا junction ہے وہ آپ کو کیوں یہاں پہ clear رکھنا ہوگا وہ کہتا ہے to allow vehicle to enter and emerge وہ کہتا ہے تاکہ گاڑیاں یہاں پہ allow انہیں کیا جائے کہ وہ یہاں پہ enter ہوکے emerge کر لیں شامل ہو جائیں to allow vehicle to park تاکہ گاڑیاں یہاں پار کر لیں to allow the bus to reverse تاکہ بس یہاں پہ reverse کر لیں to allow vehicle to make a you turn یہاں پہ basically آتا ہے تاکہ گاڑیاں یہاں پہ enter ہوکے emerge کر لیں basically جب junction ہوتا ہے اور آگے rush ہو جاتا ہے پھر آپ نے junction کو کو کبھی بھی block نہیں کرنا ہوتا پیچھے آپ نے بریک لگانی ہوتی ہے جی سامین آخری سوال ہمارا جو ہے وہ کہتا ہے your motorway journey is boring and you feel drowsy یعنی کہ آپ feel کر رہے ہیں جیسے بندے کو نیند آ رہی ہوتی ہے تھکاور اور آپ کا suffer boring گیا تو وہ کہتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو وہ کہتا ہے slow down and let other driver to overtake وہ کہتا ہے slow ہو جائیں اور دوسروں کو overtake کرنے دیں آپ کو open a window and stop as soon as it's safe and legal وہ کہتا ہے open کریں windows کو اور پھر ایسی جگہ پہ کہیں پہ safe مطلب legally کہیں پہ stop کرنے stop on the hard shorter for sleep آپ hard shorter پہ رکھ جائیں اور سو لیں تھوڑا speed up to arrive at your destination sooner کہ اپنے منزل پہ فوراں پہ جائیں تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس چار option ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی سامین یہاں پہ ہم نے نائی یہ کرنا ہے کہ ہم slow down ہو جائیں دوسرے ہم ever take کر لیں ہارشوٹر پہ آپ نے کبھی بھی گاڑی نہیں روکنی سونے کے لیے کیونکہ وہ allow نہیں ہوتا speed up نہیں آپ نے گاڑی کو کرنا اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی window open کریں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے اور پھر مفعوض جگہ پہ کہیں پہ safe جگہ پہ آپ stop کرنی جی سامین ہمارا یہ حاضر سویر نیس کا ٹاپک جو ہے وہ احتدام پذیر ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے ٹاپک چین سایہت مpersonal